بسم اللہ حرمان الرحیم تاریخ میں اس قسم کے واقعات بہت ہیں حاصدین نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ کے دامن پر ایسا دبا لگا دیا جائے کہ لوگ بزن ہو جائیں لہذا انہوں نے ایک جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی ہیلا سے امام صاحب کو اپنے گھر بلا ہم تمہیں اس کے بدلے میں باری رقم ادا کریں گے عورت بیچاری فسلتی بھی جلتی ہے اور فسلاتی بھی جلدی ہے وہ جانسے میں آ گئی چنانچہ امام ابو حنیفہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی امام ابو حنیفہ میرا خامد فوت ہو رہا ہے وہ کوئی وسیعت کرنا چاہتا ہے اور وہ وسیعت میری سمجھ میں نہیں آ رہی خدا کے باستے آپ وہ سن لیں آپ گھر میں داخل ہوئے عورت نے دروازہ بند کر دیا کمروں میں چھپے ہوئے حاصدین باہر آگئے اور کہنے لگے ابو حنیفہ آپ رات کے وقت ایک علیدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں چنانچہ اس عورت کو اور امام ابو حنیفہ کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا حاکمہ وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا انہیں فیل حال حوالات میں بند کر دیا جائے میں صبح کے وقت کاروائی مکمل کروں گا امام عاظم اور اس عورت کو ایک تاریخ کوٹری میں بند کر دیا گیا امام عاظم باوضو تھے لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے جب کافی دیر گزر گی تو اس عورت کو اپنی گلتی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگایا ہے جب امام عاظم نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی آپ مجھے ماف کر دیں پھر اس نے ساری کہانی سنا دی امام عاظم نے فرمایا کہ اچھا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مسیبت سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں اس نے پوچھا وہ کیسے آپ نے فرمایا کہ تم اس پیرے دار کی میند سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لئے گھر جانا ہے تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں پھر جب پیرے دار مان جائے تو میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اس برکہ میں لپڑ کر یہاں میرے پاس آ جائے عورن نے رو دو کر پولس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام صاحب کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام آزم اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے حاسدین کا جمع غفیر مجود تھا جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا ابو حنیفہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتقب ہوتے ہو امام آزم نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حاکم نے کہا آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں امام آزم نے فرمایا وہ نامحرم نہیں حاکم نے پوچھا وہ کون ہے آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کریں وہ آئے انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے یہ تو میری بیٹی ہے میں نے فلا مہینے ان کا نکاح امام ابو حنیفہ سے کر دیا تھا چنانچہ امام صاحب کی خداداد فہم سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاگ میں مل گئی شکریہ